یہ جو ہے نا وہ اس بندے نے کہا کہ ان کی تو سگاب بنتی نہیں ہے جی آپ ٹھیک کہتے ہیں مگر اب ہمیں یہ کرنا پڑے گا یہ چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکر نصار کی الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اب اس سے بڑی کوئی ایویڈنس چاہیے جناب مجھے بتائیں اور کسی کیوں کی ایویڈنس ہو سکتی ہے شاکت صدیقی صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس سے بڑی کوئی ایویڈنس اور کسی کی ہو سکتی ہے جنہوں نے یہ کہا کہ یہ اپنا آپ نے نواز شریف کو اور مریم کو جیل سے باہر نہیں آنے دینا اگر آپ کے پاس اپیل آئی انہوں نے کہا اپیل تو تب آئی گی کہ پہلے نیب کی عدالت کا ورڈکٹ آجائے اس کا فیصلہ آجائے تو انہیں فیصلہ تو ہو چکا ہے اب صرف کونٹم کا فیصلہ ہونا ہے کونٹم کا لفظ استعمال کی ہے کہ کتنے سال سزا دلوانی ہیں تو جج نے حضور سزا دی نہیں ہے دلوائی گئی ہے یہ اس سے زیادہ بڑا ثبوت اور کون سا ہو سکتا ہے پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہماری دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی بھئی اتنے کیسز کے سوو موٹو لیے جاتے ہیں نوٹس سوو موٹو نوٹس لیے جاتے ہیں بھئی اس کا بھی سوو موٹو نوٹس لو اس کا بھی کوئی کہو یہ پانچ سال سے نا انصافی پہ نا انصافی نا انصافی پہ نا انصافی نا انصافی پہ نا انصافی اور کوئی سوو موٹو نوٹس نہیں ہے اس کا یہ بہتنے بڑے بڑے لوگ جو گوائیاں دے رہے ہیں خود ارشد ملک صاحب نے یہ کہا اور اس پہ پھر اس وقت کے چیف جیسے نے کہا کہ ہمارا سر شرم سے جھک جانا چاہیے جو ارشد ملک کہہ گئے ہیں میرا کیس وہیں وہیں کا وہیں ہے کون نہیں جانتا کون نہیں جانتا کہ یہ سب فیبریکیٹڈ اور فیک کیسز تھے کوئی جس میں کوئی اپنا جان ہے نہ اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی اپنا جو ہے وہ ایویڈنس ہے لیکن سزائے دے دیں کہ مجھے الیکشنوں سے بھی دور رکھا جائے اور مجھے فر لائف ڈسکوالیفائی کر دی اگر آج کہا جا رہا ہے دیکھیں نا لائف ڈسکوالیفیکیشن بھی سپریم کے ہوئی ہے اور آج کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو بڑا ڈرکونین قانون ہے اور بہت ہی یہ ڈرکونین فیصلہ ہے قانون کہیں نہیں ہے یہ ڈرکونین فیصلہ ہے اور ظلم ہے تو پھر اس کا ازالہ دیکھیں یہ سب باتیں قوم 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 تک پہنچنے چاہیے میں تو میں تو یہ کبھی میں تو اپنا اپنا دکھڑا اور رونا لوگوں تک کبھی پہنچاتا بھی نہیں ہوں